حضرتِ موسیٰ خود چال کے گئے چالیس راتیں جاگتے رہے پھر جب کلام ہوا کوہ تور پہ تو موسیٰ ارز کرتے ہیں ربِ آرے نی پروردگار مجھے دکھا انظر علیہ میں تیرا حسنِ مطلق دیکھنا چاہتا ہوں حضرتِ موسیٰ کا مقام ہے آرے نی ہمارے آقا کا مقام ہے لے نورِ یاہو علماء سے پوچھیں ان دونوں میں فرق کیا ہے آرے نی اور لے نورِ یاہو ان دونوں میں فرق کیا ہے موسیٰ ارز کرتے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں اور حضور کو رب فرماتا ہے مابوب تجھے میں خود دیکھانا ہوں اللہ علیہ وآلہ سید الانس والجان صاحب الجود والإحسان سیدنا و مولانا محمد عبدہی لیلا لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاکسر الاکسر لذی بارکنا حوله لنورِ یاہو من آیاتنا انہو مبسلیع المسید صلت اللہ مولانا عزیم انہو مبسلیع المسید یا ایم اللہ لذینا آمنو سلو والین و سلیمو تسلیمہ اصلاة و سلام و سلام و سلام و سلام اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کہ میں آپہ کریم کی ناتیں پڑی گئی ہیں اس ماحول میں بیٹھنا یہ ایک نعمت ہے حضور نعمت ہیں تو آپ کا ذکر بھی نعمت ہیں حضور صرف نعمت نہیں نعمت القصوان سب سے بڑی نعمت ہے آپ کے صدقے باقی نعمتیں مل رہی ہیں تو اس محبوب کا ذکر بھی نعمت ہے کچھ نعمتیں ایسی ہیں جن کا فائدہ صرف اس دنیا میں ہے کھانا پینا لباس مکان یہ سب نعمتیں ہیں لیکن ان کا فائدہ اس دنیا میں ہے حضور کا ذکر ایک ایسی نعمت ہے جس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے قبر میں بھی ہے اشار اللہ جن پہ کرم کرنا چاہتا ہے انہیں اپنے محبوب کے ذکر کی توفیم عطا شمال آج درست قرآن ماہِ رجل کی چھتویسویں رات میں انعقاب بزیر ہے کل جو رات آرنی ہے وہ سال کی خاص راتوں میں سے بھی رات ہے کہنے کو تو رات ہے لیکن بڑی روشن رات ہے اس کے دنور سے تو آج بھی سینے منقبت ہو حضرت کاری صاحب نے بھی ذکر کیا آج درس قرآن معمول سے ہٹ کے جمعہ کو منقبت ہوا ہے ورنہ تیسرے ہفتے کوئی منقبت ہوتا ہے اور انشاءاللہ اینا تیسرے ہفتے کوئی منقبت ہوگا شب مراج کی کچھ میری سالانہ مصروفیات ہیں اس وجہ سے ایک دن پہلے رکھنا پڑا آج موضوع بھی ذکر مراج شریفی ہے تو چند گھڑی ہیں اس موضوع پر مفتگو کروں گا اللہ پاک حق گوئی کی توفیق کا دعا ہے اللہ کریم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اکرام کو دنیا میں بھیجا ہر نبی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں خود نہیں آیا میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں میں اللہ کا نمائندہ ہوں جو تمہارا خالق ہے جو تمہارا مالک ہے جو تمہارا رازق ہے جس نے یہ کائنات بنائی ہے میں اس کا نمائندہ ہوں ہر نبی نے یہ دعویٰ کیا ہے اور دوسرا دعویٰ کہ تمہاری نجات میرے ساتھ جلی ہے مجھے مانو گے تو نجات پاؤں گے میری اتباق کرو گے تو کامیاب ہو جاؤں گے اور اگر مجھے چھوڑ دو گے مجھ سے کٹ جاؤں گے تو برباد ہو جاؤں گے یہ دعویٰ بھی ہر نبی نے کیا ہے اب یہ دونوں دعویٰ بہت بڑے دعویٰ ہیں ایک تو یہ کہ میں خالق کائنات کا نمائندہ ہوں میں جو بات کر رہا ہوں یا اپنی نہیں کر رہا اللہ کی بات کر رہا ہوں یہ بہت بڑا دعویٰ ہے اور دوسرا دعویٰ یہ کہ تمہاری نجات میرے ساتھ جھوڑی ہی ہے پر اللہ نے جن سے یہ دعویٰ کروائے ہیں انہیں نشانیاں بھی بڑی بڑی ادا فرمائے وہ نشانیاں دکھا کے نبی دعویٰ کرتے رہے ہیں مثلا مردوں کو زندہ کرنا یہ اللہ کا کام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مردے کو زندہ کرتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں مان جاؤ میں خالق کائنات کا بھی جاؤ تو جب دعویٰ بڑے تھے تو اللہ نے پھر ان کو نشانیاں بھی ادا فرمائے جنہیں ہم موجزہ کہتے ہیں قرآن انہیں آیات کہتا ہے موجزے کا لفظ قرآن پاک میں نہیں آیا قرآن میں آیات کا یا آیت کا لفظ آیا ہے اقائد کی کتابوں میں اسطلح کی کتابوں میں موجزے کا لفظ آیا ہے کہ اس کے آگے عقل آجز ہوتی ہے غیرِ نبی وہ نہیں کر سکتا اس لیے اس کے آگے عقل آجز ہے تو اسے موجزہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں کو موجزات عطا فرمائے اور جب ہمارے آقا کریم ختمِ نبوت کا تاج پہن کے رونک افروز ہوئے تو آپ کو سرابہ موجزہ بنا کے لیے اور آپ کو بے شمار موجزات عطا فرمائے ہیں جو موجزات حضور کو عطا کیے گئے ان میں سب سے بڑا موجزہ قرآن پاک ہے موجزاتِ نبوی میں سب سے بڑا موجزہ کونسا ہے قرآن پاک کے بعد دوسرے نمبر پر جو سب سے بڑا موجزہ ہے وہ یہی واقعہ محراج ہے حضور کے باقی سارے موجزات بڑی شانبادی موجزہ ہیں لیکن ان تمام موجزہ سے بڑا موجزہ یہ واقعہ محراج ہے سوائے قرآن پاک کے حضور کے تمام موجزہ میں یہ سب سے بڑا موجزہ ہے قرآن پاک کی ایک سو چودہ سورتوں میں ایک سورت کا نام ہے سورہ فاتر سورت کا نامی فاتر ہے فطرت بنانے والا آگ جلاتی ہے پانی پیاس بجاتا ہے یہ فطرت کس نے بنائی ہے خود بخود بن گئی ہے یا کسی نے بنائی ہے اللہ ہو فاتر السماواتی والارد آسمان و زمین جس فطرت پر جل رہے ہیں یہ فطرت خود بخود نہیں بنی اسے اللہ نے بنایا ہے یہ ہے ایک مسلمان کا عقید فطرت بنانے والا کون ہے تو جس نے فطرت بنائی ہے وہ فطرت کو بدل بھی سکتا ہے وہ فطرت کے آگے مجبور آگ کا کام ہے جلانا لیکن جب نمرود نے عزت عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو اللہ نے فرمایا ہے آگ خبردار میرا دو سارا ہے قُلْ نَا يَا نَارُكُونِ بَرْدًا وَسْسَلَامًا عَلَىٰ عِبْرَا اے آگ تھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا آگ کی فطرت بدل گئی ہے جہاں نے حضرت عبراہیم کے لئے وہ تھنڈی ہو گئی ہے تو جس رب نے خلیل اللہ کے لئے آگ کی فطرت کو بدل دیا ہے اس نے میراج کی رات اپنے معبوب کے لئے زمان و مقام کی فطرت کو بدل دیا ہے پہلی بات جو اس میں یاد رکھنے والی ہے کہ میراج کروانے والا کون ہے فادر وہ فطرت بنانے والا ہے وہ جس طرح چاہے فطرت کو بدل سکتا ہے دوسری بات جو میراج پا رہے ہیں ان کے ہاتھوں پہ فطرت مسخر کر دی گئی ہے کبھی فطرت کو میار بنا کے رسول اللہ کی شانے نہ طولنا جس نے فطرت بنائی ہے وہ ان پہ درود بیجتا ہے یہ فاطر کے معبوب ہیں فطرت ان کے ہاتھوں پہ مسخر کر دی گئی ہے یہ حکم دیں تو درخت خلاف فطرت زمین پہ دوڑنا شروع کر دیتا ہے درختوں کو کبھی دیکھا ہے دوڑتے ہوئے زمین سے جڑے نکال کے زمین کے اوپر دوڑنا یہ درخت کی فطرت ہے یہ خلاف فطرت بات ہے لیکن حضور بولائے تو درخت جڑے نکال کے حضور بھی درخت روڑتا ہوا ہے اور شاخ جھک کے قدم چونگ رہی حضور طالعہ آپ کے کنارے تشریف فرمائیں دوسرے کنارے پہ پتھر پڑا ہوا ہے ایک کافر آیا اس نے کہا اگر یہ پتھر پانی پہ تیرتے ہوئے آئے تو میں مان جاؤں گا آپ اللہ کے نبی ہیں آپ نے فرمایا اس پتھر کو میرا پیغام دے اللہ کا نبی تجھے دے پتھر پانی کے اندر نہیں خشکی پہ ہے پتھر دائیں ہلے بائیں ہلے زمین پہ اپنا وجود گسیت ہے پانی میں گر ہے پانی میں ڈوبا نہیں پانی پہ تیرتے ہوئے ادھر آ رہا ہے جدر بزور تشریف ویسے کیا خیال ہے آپ کو مدینہ منورہ سے بلاوہ آئے تو کیسے جائیں گے پیغام سبا لائی ہے بلزار نبی سے آیا ہے بلاوہ مجھے اے پتھر تو پانی پہ کیوں تیرتے ہوئے جا رہا ہے وہ کہتے ہیں آیا ہے بلاوہ مجھے حضور اللہ کے محبوب اللہ تعالیٰ نے آپ کو فطرت پہ اختیار عطا کی ہے فطرت کو مسخر کر دیا ہے آپ انگوشت مبارک اٹھائیں چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے آپ دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں دوبا و سورج واپس پلٹ آتا ہے سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جا اند منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ مراج کروانے والا فاطر جو مراج پا رہے ہیں ان کے ہاتھوں پہ فطرت مسخر اور تیسری بات جس سواری پہ حضور نے سیر کی ہے اس کا نام کیا ہے براک یہ برک سے ہے اور برک کا معنی بجلی براک جو ہے وہ بجلی سے بھی تیز رفتار ہے سائنس دان کہتے ہیں کہ بجلی کی رفتار ایک لاکھ چھاسی ہزار میل فی سیکنڈ ہے ایک سیکنڈ میں وہ ایک لاکھ چھاسی ہزار میل کا سفر کر لیتی ہے ایک سائنس دان گزر ہے آئنس ٹائن آئنس ٹائن نے نظریہ اضافیت بیان کی ہے وہ کہتا ہے اگر کوئی ایسی سواری پہ بیٹھ جائے جو سواری روشنی سے بھی تیز رفتار ہو تو جو اس سواری میں بیٹھ کے سفر کر رہا ہے وہ ٹائن اینڈ سپیز سے بلند ہو جائے گا اس پہ وقت نہیں گزرے گا جو روشنی سے بھی تیز رفتار چلے اس پہ وقت نہیں گزرے گا یہ نظریہ اضافیت آئنس ٹائن نے بیان کیا تو جو انکار کرنے والے ہیں ان کو دعوت فکر ہے آئنس ٹائن کا نظریہ اضافیت ہی پڑھ لو اس نے بھی مان لیا ہے کہ اگر کوئی روشنی سے بھی تیز رفتار چلے تو ٹائم اینڈ سپیز سے بلند ہو جائے گا اللہ نے میرے معلوم کو بٹھایا ہی اس سواری پہ ہے جس سواری کی رفتار روشنی سے بھی تیز ہے جو برک نہیں برا کے جہاں اس کی نظر ہے وہاں اس کا قدم ہے یہ تین پہلو پیش نظر ہوں یہ میں ان کے لئے دلائل دے رہا ہوں جو فطرت کے دائرے میں رہ کے سوچتے ہیں جن کی سوچ ہی اپروچ صرف فطرت تک ہے یہ میں ان کے لئے دلیلیں دے رہا ہوں آپ کے لئے نہیں دے رہا آپ سارے تو در صدیق اکبر کے غلام بیٹھے ہیں اور صدیق اکبر کا مشرب کیا ہے میٹھا عشوی تو میٹھا جہاں بھی تو میٹھا دین بھی تو حضور جو فرما رہے ہیں صدیق اکبر تسلیم کر رہے ہیں مشرب صدیق اکبر یہ ہے کہ حضور کا فرمان میرا ایمان ہے حضور نے جو فرمائے ہے سچ فرمایا ہے ہم تو بغیر دلیل کی مانتی ہیں اللہ کریم نے جب میراج کو بیان فرمایا تو اپنے ذکر سے شروع کیا سبحان اللہ اثرہ بحب دہی پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی سبحان لفظ تنظیح ہے اللہ کی باقی کو بیان کرنے کے لئے آتا ہے اور بہت سارے اعتراضات جو ہیں وہ اس لفظ سے دور ہو جاتے ہیں جتنے اعتراضات ہو سکتے تھے میراج پر وہ سارے اس لفظ پر گوھر کرنے سے دور ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باب کے پیدا کیا اپنی قدرت ظاہر کی کہ اللہ کے سباب کا موتاجل نہیں ہے تو اللہ نے حضور کو میراج کروا کے بھی اپنی قدرت ظاہر فرمای ہے کہ وہ کتنی طاقتوں والا ہے وہ کتنی عظمتوں والا ہے اس طرح میراج نہ کروا سکنا یہ عیب یا کمزوری ہے اور اللہ ہر عیب اور کمزوری سے سبحان اللہ زی وقت مختصر ہے ورنہ لفظ سبحان اپنے اندر بہت سارے اسرار اور رموز لیے ہوئے ہیں آگے فرمایا اسراب عبد ہی اللہ زی بڑے ہیں پر سبحان اللہ زی ایک ہی ہے عبد بڑے ہیں پر عبد ہی ایک ہی ہے علماء بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں اللہ زی اس میں موصول ہے تو اللہ زی بڑے ہیں پر سبحان اللہ زی ایک ہی ہے اسی طرح عبد بڑے ہیں لیکن عبد ہی ایک ہی ہے اقبال نے تشریح کی اقبال کہتے ہیں عبد دیگر عبد و ہو چیزیں دیگر ایسرہ کا انتظار اور منتظر عبد اور عبد و ہو میں فرق ہے عبد انتظار کر رہا ہے عبد و ہو کا انتظار کیا جا رہا ہے اور ذرا چشم تصور سے دیکھیں میراج کی رات کہاں کہاں حضور کا انتظار کیا جا رہا ہے مسجد اقصہ میں نمی انتظار کر رہے ہیں کہ آج ہی امام الانبیاء تشریح لا رہے ہیں آسمانوں پہ فرشتیں انتظار کر رہے ہیں کہ جس معروب پہ ہم ضرور پڑھتے ہیں آج وہ معروب آسمانوں کی سیر کے لیے آ رہا ہے حضور کا انتظار ہو رہا ہے حضور عبد و ہو ہیں اگر نام لیے بغیر صرف عبد ہی کا لفظ جس طرح یہاں پہ عبد ہی آیا قرآن پاک میں نام نہ ہو صرف عبد ہی آ جائے تو اس سے حضور ہی ہے آپ کی عبدیت اتنی معروض ہے آگے فرمایا من المسجد الحرام الالمسجد الاقصہ مسجد حرام سے مسجد اقصہ کی طرف سیر کرائی یہ دو بڑے مرکز تھے توحید انبیاء کرام نے انہیں قائم فرمایا لیکن دونوں پہ اغیار کا قبضہ ہو چکا تھا کہیں بت پڑے ہوئے ہیں کہیں عیسائیوں کا اور یودیوں کا قبض ہے شب مراج اللہ نے دونوں مراکز پہ معروض کو بلا کے دونوں جگہ نماز حضور نے پڑھی ہے مسجد اقصہ میں بھی دو نفل پڑھ کے تشریف لے گئے مسجد اقصہ میں بھی نماز پڑھائی نبیوں کو یہ اعلان ہو گیا ان دونوں مراکز توحید کے اصل وارث تھا گئے ہیں اور جس مقصد کے لیے یہ بنائے گئے تھے اب یہاں وہ مقصد پورا ہوگا مسجد اقصہ بھی ہماری ہے مسجد اقصہ بھی یہ نہ سمجھیں کہ مسجد اقصہ کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے مراج کی رات حضور کو وہاں لے جانے کا مقصد ہی یہ تھا ورنہ مسجد اقصہ سے آپ آسمان کی طرف تشریف لے جاتے ہیں مسجد اقصہ کیوں تشریف لے گئے ہیں کہ وہ مسجد بنائی گئی تھی اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے الہ کلمت الحق کے لیے لیکن قبضہ ان کا تھا جو شرک میں مقتلع ہو چکے تھے مراج کی رات حضور وحانسی لیے تشریف لے گئے کہ یہ دونوں مراکز حضور کے ہیں ان دونوں کے اصل وارث حضور ہیں اور جس مقصد کے لیے یہ بنائے گئے ہیں وہ مقصد تب ہی پورا ہوگا جب ان دونوں میں نصبت مصطفی کا جنہ لے رہا ہے مسجد حرام ہماری ہے تو مسجد اقصہ بھی ڈرڈر کی بور رہے ہیں کون سے اسرائیل تک آواز پہنچ رہی ہے مسجد حرام ہماری مسجد ہے تو مسجد اقصہ بھی ہماری ہے وہاں رہنے والے مسلمان بھی ہمارے بھائی ہیں آگے مسجد اقصہ کی شان بیان کی اللہ دی بارک نہ ہولا ہو وہ مسجد برکتوں میں ڈوبی ہوئی ہے ہما وقت برکتیں نازل ہو رہے ہیں جس کے باہر برکتیں اندر کتنی برکتیں ہوگی آگے مقصدیں میراج کو بیان کیا لِن نورِ یاہو من آیاتِ نا پیچھے غائب کا انداز ہے اثرہ غائب کا سیگھ ہے لِن نورِ یاہو جمع متقلم کا سیگھ ہے واحد ذات اپنے لئے جمع کا لفظ بولے اس میں معظم بنفس ہی کا مان ہے اس تشریف میں نہیں جا رہا صرف ایک نقطہ ارز کر رہا ہوں پیچھے غائب کا سیگھ ہے آگے متقلم کا سیگھ ہے لِن نورِ یاہو من آیاتِ نا یہاں اللہ نے خاص التفات فرمایا محبوب کی طرح خاص نسبت کا اظہار کیا ہے اس لئے متقلم کا سیگھا بولا ہے کہ مجھے جو التفات اپنے محبوب کے ساتھ ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہے اگر مخلوقات میں سب سے زیادہ اللہ کا التفات ہے تو وہ وجودِ مصفاہ پہ ہے اس لئے فرمایا ہم دکھانا چاہتے ہیں ہم نے بولایا ہے ہم نے میراج کروائی ہے ہم دکھانا چاہتے ہیں حضرتِ موسیٰ خود چال کے گئے چالیس راتیں جاگتے رہے پھر جب کلام ہوا کوہ تور بے کہ موسیٰ ارز کرتے ہیں ربِ آرے نی پروردگار مجھے دکھا انظر علیہ میں تیرا حسنِ مطلق دیکھنا چاہتا ہوں حضرتِ موسیٰ کا مقام ہے آرے نی ہمارے آقا کا مقام ہے لے نورِ یاہو علماء سے پوچھیں ان دونوں میں فرق کیا ہے آرے نی اور لے نورِ یاہو ان دونوں میں فرق کیا ہے موسیٰ ارز کرتے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں اور حضور کو رب فرماتا ہے مابوب تجھے میں خود دیکھانا ہوں ہمارے تقیر ہمارے رسال ہمارے تقیر ہمارے خیدری حضور شانی ملسفہ کوئی چالیس راتیں جاگ کے شبیداری کر کے پھر دعا مانگ رہا ہے آرے نی پھر وردگار مجھے اپنا حسن مطلق دکھا میں دیکھنا چاہتا ہوں اور جواب ملتا ہے لن ترانی آپ نہیں دیکھ سکتے اور کوئی چادر لے کے آرام فرما ہے انہیں اٹھا کے جبری کو بھیج کے مابوب کو بلا کے حسن دکھایا جا رہا ہے آلہ حضرت کہتے ہیں تبارک اللہ ہے شان تیری تجھی کو زیبہ ہے بے نیازی قریب ہے وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضی بھی سار ادھنو منی کہیں تقاضی بھی سار کے لے نوریہو من آیاتنا تاکہ ہم دکھائیں یہاں اللہ دکھانا چاہتا ہے اور یہ حضور کا مقام محبوبیت ہے آگے فرمایا انہو ہوا السمیع البسیر بے شک وہ وہی ہے جو بہت سننے والا بہت دیکھنے والا ہے اللہ کے ذکر سے واقع میرا شروع ہوا اللہ کے ذکر پہ ہی ختم ہوا واقعہ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے ویسے بھی میں نے شروع میں کہا کہ حضور کے موجزات میں سوائے قرآن پاک کے سب سے بڑا موجزہ میراج ہے تو ایک محفل میں تو اسے بیان نہیں کیا جا سکتا حضور طائف سے واپس تشریف لائے ہیں گیارہ سال ہو گئے ہیں تبلیغ کرتے ہوئے مشرقین نے راستے میں رکافتیں کھڑی تھی ہیں اور طائف سے واپسی کا دن سیرت میں سب سے مشکل دن ہے عمر مومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مشکل دن کونسا تھا تو آپ نے فرمایا طائف سے واپسی کا دن ہے لیکن جب حضور طائف سے واپس مکہ تشریف لائے ہیں مشرقین مکہ بھی آپ کو پریشان کر رہے ہیں حضرت امہانی کے گھر حضور تشریف فرما ہے وہاں رات آرام فرما ہے اللہ تعالیٰ نے جبریل بھیج کے حضور کو مراج پہ بنا لیا ہے طائف پہلے ہے یا مراج پہلے ہے جی سیرت میں طائف پہلے ہے یا مراج طائف پہلے ہے مراج باد میں ہے سبر پہلے ہے انام باد میں ہے دکھ پہلے ہے معبور کا دیدار اگر زندگی میں کبھی دکھ آ جائیں تو گھبرا نہ جائیں یہ جو سیرت کی ترتیب ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے ورنہ میرا ایمان ہے حضور تبلیغ نہ فرماتے دکھ برداشت نہ کرتے دعائی فرماتے دین پہل سکتا تھا پھر حضور نے محنت کیوں کی تاکہ ہمارے لیے نمونہ بن جائے اس وعہ حسنہ بن جائے کہ دین کے لیے محنت کرنا حضور کی سنت ہے ورنہ ہم بھی پھر دعائی کرتے محنت تو نہ کرتے ہم کہتے دین کے لیے محنت کرنا سنت ہے یہ نہیں بس دعا کرو تو حضور نے محنت کر کے محنت کرنا ہمارے لیے سنت بنا دی اس لیے تائف بھی گئے تائف تاکہ یہ سارا سیرت کا آپ دور پڑھ کے دیکھیں اس میں مسائب ہیں تکلیفیں ہیں شہب ابھی طالب ہیں سوشل بائی کارٹ ہے لیکن جب تائف سے واپس آئے ہیں سبر انتہا کو پہنچ گئے ہیں جب سبر انتہا کو پہنچ گئے ہیں تو رب نے انام بھی بے مثال اللہ فرمائے فَإِنَّمَا الْأُسْرِ يُسْرًا اِنَّمَا الْأُسْرِ يُسْرًا علماء بیٹھے ان سے پوچھیں اللہ نے کیا فرمایا ہے دکھ کے بعد راحت ہے یا دکھ کے ساتھ راحت ہے ماں کا لنسہ ہے جسے آپ دکھ سمجھ رہے ہیں وہ دکھ اپنے ساتھ راحت کو لے کے آرہا ہے جب آپ دکھ برداشت کر رہے ہیں تو یہ سورہ علم نشرہ کی آیات پڑھ لیں دو دفعہ اِنَّا کا لفظہ ہے شک نہ کرنا فَإِنَّمَا الْأُسْرِ يُسْرًا اِنَّمَا الْأُسْرِ يُسْرًا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کبھی میرے اوپر مشکل وقت آتا میں اب تازہ وضو کرتا دو نفل پڑتا قبلہ رخ لیٹتا دائیں آت رخ سار کے نیچے رکھتا سورہ علم نشرہ کو تین دفعہ پڑھتا میرے اٹھنے سے پہلے رب میرا دکھ دور فرماتے ہیں مجھے لبنان کے ایک بزرگیاں انہوں نے اس وظیفے کی اجازت دی تھی حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق رفائی رحمت برکات ملالیہ میں آپ سب کو اس وظیفے کی اجازت دیتا انہیں بزرگوں سے اس کی اجازت حاصل تھی جب کبھی پریشانی ہو اور حالات سمجھنا آ رہے ہوں تازہ وضو کریں دو نفل پڑھیں پھر قبلہ رخ لیٹ جائیں رخ سار کے نیچے ہاتھ رکھیں تین دفعہ سورہ علم نشرہ بالخصوص یہ جو آیات ہیں انہیں پوری توجہ سے پڑھیں فَإِنَّمَعَلْ أُسْرِ يُسْرًا اِنَّمَعَلْ أُسْرِ يُسْرًا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں معاف فرماتے تھے میں جب یہ وظیفہ کرتا تھا اٹھنے سے پہلے پہلے رب میرا دکھ دے تائف پہلے میراج باد میں میرے آقا کریم حضرت امیہانی کے گھر آرام فرما ہے جبریلِ امین صدرہ پہ میوے عبادت ہیں اللہ کریم نے فرمایا جنت سے براغ لو ہزاروں فرشتوں خبارات رو زمین پہ اتر جاؤ میرے معبوب کو میراج پہ آنے کی دعوت دو جبریل راستوں کو سجانے کا حکم دیتے ہو وہ زمین پہ تشریف لا رہے ہیں تو جن راہوں سے گزر رہے ہیں فرشتے آسمان سجا رہے ہیں فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں فلک دھر کیوں سجایا جا رہا ہے فلک دھر کیوں سجایا جا رہا ہے جبریل کہتے ہیں محمد کو بنایا جا رہا ہے فرشتوں کے لیے عید کا سما ہے کہ جس معبوب پہ ہم درود پڑھتے ہیں آج اس معبوب نے آنا ہے آج ہمیں ان کا دیدار ہے جبریل زمین کے تشریف لا براک اور فرشتوں کو بسجد حرام میں کھڑا کیا اور خود حضرت امیہانی کے مکان کی چھت سے اندر داخل ہوئے یہ حضرت امیہانی کا مکان کہاں تھا کعبہ شریف کے چار کونے ہیں حجر اسود کا کونہ مشہور ترین کونہ ہے حجر اسود سے جو پچھلا کونہ ہے رکن شامی اس کی سید میں جائیں تو جہاں تواف والا سین ختم ہوتا ہے برامدہ شروع ہوتا ہے وہاں دائیں ہاتھ برامدے میں دائیں ہاتھ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت امیہانی کا مکان تھا یہاں حضور آرام فرما ہے جبریل مکان کی چھت سے اندر داخل ہوئے کیا دیکھا مابوب آرام فرما ہے یہاں تین روایتیں ہیں ایک روایت یہ ہے کہ حضرت جبریل امیہانی نے حضور کو نہیں اٹھایا اللہ نے اٹھا دیا اور حضور خود اٹھ کے تشریف فرما ہوئی اور دوسری روایت یہ ہے سیرت حلبیہ میں کہ حضرت جبریل امیہانی نے اپنے پر حضور کے قدموں سے مسلی ہے اور تیسری روایت جو تواتر کے ساتھ بیان میں آئی ہے کب بل قدم نہیں ہے اللہ کریم نے فرمایا ہے فرشتوں کے سردار سوچتا کیا ہے اپنے کافوری گھوٹوں سے میرے محضور کے قدموں کی تلیہ جھوڑنا شروع ہے یہ کون ہے جو قدم جھوڑنے کے لئے جھوڑ رہا ہے جس کی اپنی رفتار اتنی ہے کہ منع میں حضرت اسماعیل کی گردن میں چھوڑی رکھ دی گئی حضرت ابراہیم چھوڑی پھیرنے لگے حضرت جبریل صدرات المنتحہ پہ ہیں اللہ نے فرمایا جا جا کے چھوڑی کے نیچے دھوڑا رکھ دے اور اسماعیل کو نکال دے ایک سیکنڈ میں صدرات المنتحہ سے منع کی وادی میں آگئے پر میراج کی رات حضور کے قدم چون کے جبریل زبان حال سے کہہ رہے ہیں میرے پرو کی بڑی پرواز ہے پر جو آپ کے قدموں کی رفتار ہے جہاں آپ کے قدم جا سکتے ہیں میرے پرو کی پرواز وہاں تک نہیں جو دی تب کی تو ماں جس دی سیر دیاں کون کرے گا ریساں اس دے پہر دیاں جو دی تب کی تو ماں جس دی سیر دیاں کون کرے گا ریساں اس دے مدار جنبوت میں شیخ عبدالعاق مہدہ سے دیر بھی لکھتے ہیں میرے مرشدوں کے پیر بڑے سونے تھے جہاں حضور کے حلیات بیان کی ہے نا قدمین کا ذکر کرتے ہوئے موضوع حضور کے قدم ہے تو کہتے ہیں میرے مرشد حضرت موسیٰ گلانی کے قدم بڑے سونے تھے جو ان کے پیر دیکھتا تھا دیکھتا ہی رہتا تھا پیروں سے نظر نہیں اٹھتی تھی یہ بات بیان کر کے صاحب مدار جو نبوت فرماتے ہیں اتنی صدیوں بعد امام حسن کی اولاد میں ایک سید زادے کے پیر اتنے سونے ہیں تو خود رسول اللہ کے قدم کے پیر سونے تھے یا اللہ جس نے اس پر سبحان اللہ کا اسے حضور کے قدموں کا بوسا تھا چودی تب کی تو ماں جس دی سیر دیاں کون کرے گا ریساں اس دے جہاں حضور کا پیر ہے وہاں خیر ہی خیر ہی خیر کبھی تصور میں حضور کے قدم کا نقش اپنے دل پر بنائیں اپنے سینے پہ حضور کے قدم کا نقش تصور کریں آپ کا سینہ منو پر ہو جائے کھائی قرآن کھا کے گزر کی قسم اس کفے با کی غربت پر میں ان الفاظ پر گفتگو کو سمیٹھتا ہوں مراج کا موضوع ایسا ہے کہ زندگی گزر گئی بیان کرتے ہوئے چودہ صدیان گزر گئی ساڑھے چودہ صدیان علماء نے اس موضوع پر کتابیں بھی لکھی ہیں تفسیریں بھی موجود ہیں اور بیان بھی ہو رہے ہیں لیکن ابھی تک اس موضوع کو اتنا ہی بیان کیا جا سکا ہے کہ جیسے سمندر سے ایک قطرہ بیان اور یہ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں یہ قرآن میرے سامنے پڑھا ہوا ہے قیامت تک لوگ حضور کی شانیں بیان کرتے رہیں گے لیکن بیان کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکا ہے میں ان الفاظ پر گفتگو سمیٹھتا ہوں کل کی رات سو کے ضائع کرنے والی رات نہیں ہے کل کی رات درود شلیم پڑھیں مراج کی رات ہے کچھ حاصل کرنے کی رات ہے محبور کی مراج کا واسطہ دے کے رب سے مانگیں انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں کل کی رات کا کوئی ایک لمحہ ہے جس میں حضور مراج پہ تشریف دے گئے سونے کے لئے بڑی راتیں ہیں کل کی رات عبادت کی رات ہے توبہ کی رات ہے دروش شریف کی رات ہے حضور کی مراج کعبہ کوسین کی قربتوں میں ہے ہماری مراج حضور کے قطروں میں ہے تو دروش شریف سے بڑا کوئی آسان مجرر وظیفہ نہیں حضور کے قرب کے لئے اس لئے کل کی رات قصر سے دروش شریف پڑھے اپنے عباو جدان کو عیسائے سواد کریں اپنے لئے اپنے ملک کے لئے دعائیں مانگیں وآخر ادا بانا انہیم حمد اللہ